بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا پیج لیاوٹ کا ٹائب جس میں ہم نے مارجنز، اورینٹیشن، سائز اور کولمز کی اپشنز جو ہیں وہ ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنے مارجنز کس طرح سے ایجسٹ کر سکتی ہو، اورینٹیشن کس طرح سے پیج کی ہو، سائز پیج جو آپ کو ریکوائر ہے کہاں سے آپ سائز چینج کر سکتی ہو کولمز جتنے آپ کو ریکوائر ہیں اپنی ڈاکومنٹ میں آپ وہ یہاں سے سیٹ کر سکتی ہو ٹھیک ہے اپنے ٹیکسٹ کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہو 2-3 ڈیفرنٹ کولمز میں نمبر اوف کولمز میں یہ چیز آپ کو کہاں ہلپ آؤٹ کرتی ہے ریسرچ پیپر رائٹنگ میں یہ چیز آپ کو بہت ہلپ آؤٹ کرتی ہے جب آپ ریسرچ پیپر لکھ رہے ہوتے ہو تو وہاں آپ کو ٹو کولمز میں اکثر اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نوملی سٹینڈرڈ یہ ہی ہوتا ہے اکثر تو آپ یہاں سے کولمز اپنے ایڈجسٹ کرتے ہو ٹیکسٹ کے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس پیج لیاوٹ میں کچھ اور آپشنز ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں فرسٹ او فال دیکھیں یہاں پر نیکسٹ ہے بریکس اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ پیجز کی درمیان پیج بریکس ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پیج کی درمیان ایڈ کرنی ہے کولمز میں بریک ایڈ کرنی ہے ٹیکس ریپنگ کیسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ نیکسٹ پیج میں آپ نے اپنی سیکشن بریک ایڈ کرنی ہے کہ مطلب فوران نیکسٹ پیج پہ چلا جائے نیکسٹ پیج کی اور کرنٹ پیج کی درمیان ایک بریک سیکشن کریئٹ ہو جائے ٹھیک ہے بریک کو آپ سیکشن کنسیڈ کر لو ٹھیک ہے اور سمیلرلی کنٹینیوز ایون پیج آرڈ پیج ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے پاس آپ یہ ٹرائ کر کے چیک کر سکتے ہو جسٹ سیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے ورک آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک نیکسٹ اس لائن نمبرز آپ نے کوئی بھی اپنی لائن سیلیکٹ کرنی ہو ٹیکسٹ میں تو آپ یہاں سے ان کو سیلیکٹ کر سکتے ہو فارزمپل اگر آپ چاہتے ہو بار بار ہر پیج پہ فرسٹ لائن سیم ریپیٹ ہو تو وہ آپ یہاں سے ایڈیسٹ کر سکتے ہو کہ ہر دفعہ وہی پیج ہر دفعہ نیکسٹ پیج پر وہی لائن فرسٹ لائن ریپیٹ ہو ٹھیک ہے ریسٹار ایت پیج ریسٹار ایت سیکشن لائن نمبرز اوپشنز ٹھیک ہے then hyphenation hyphen آپ کس طرح سے دوگے اپنے ڈاکومنٹ میں ٹھیک ہے وہ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہو اس کی سیٹنگ نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہ تو تھا پیج سیٹ اپ کا جو گروپ ہے یہ تھا کہ آپ پیج کا مارجن کیسے سیٹ کرتے ہو اورینتیشن پیج کی کیسے سیٹ کرتے ہو سائز پیج کا کیسے ایڈجسٹ کرو گے اور جو دفعہ کولمز ہیں آپ کے پیج میں وائل رائٹنگ یور ٹیکسٹ آپ وہ کس طرح سے نمبر اف کولمز ایڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے then پیج بریک لائن نمبر اینڈ ہائیفنیشن کا کونسپ ٹھیک ہے تو یہ پیج سیٹ اپ کے سارے آپ کی گروپ میں یہ آپشنز آر رہی تھے ٹھیک ہے اگر پیج بریک ہم سیلیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں پیج بریک ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ آپ کے پاس گیپ کریئٹ ہو گیا جہاں ہمارا کرسر تھا وہاں سے آگے سپیس کریئٹ ہو گئی ہے یہ from this onwards ٹھیک ہے یہ ہاف پیج دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں پیج بریک ٹھیک ہے باقی جو آپ کا ٹیکس تھا وہ نیکس پیج پر چلا گیا ٹھیک سمٹائمز اگر آپ کو یہ چیز ریکوائر ہو تو آپ ٹاریٹلی یہاں سے سیلیکٹ کر کے کر سکتے ہو بجائے اس کے کہ آپ انٹر کر کر کے سپیس دے دے کے نیکس پیج پر لے کر جاؤ آپ اس کو ڈیریکٹلی ایک بٹن سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس پیراگراف گروپ پیراگراف گروپ ہم نے لازٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ جب ہم نے ہوم ٹائپ کیا تھا تو یہاں بھی ہم نے پیراگراف کی سیٹنگ دیکھی تھی ٹھیک ہے یہاں سے بھی اس طرح سے بھی اس کی سیٹنگ ہوتی تھی انڈرٹرز اے ویدر اوپشن اس میں یہاں سے بھی سوری اس میں یہاں سے بھی آپ کے پاس ہوتی تھی ٹھیک ہے اور پیراگراف لائن سپیسنگ سے بھی ہوتی تھی ٹھیک ہے سمیلیلی پیج لی آؤٹ میں بھی آپ کے پاس جو پیراگراف گروپ ہے اس میں پیراگراف کی انڈینٹیشن کتنی رکھنی ہے اور پیراگراف کی سپیس کتنی رکھنی ہے وہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی ہم نے رائٹ نیو کتنی رکھی ہوئی ہے لیفٹ پوائنٹ فائیو ہے رائٹ زیرو ہے بیفور اور آفٹر ٹوائٹی فور اور زیرو پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں سے سمپلی یہاں بھی رائٹ اپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ یہاں ایڈٹ کر کے چینج کر لو یا پھر آپ اسی اپشن میں جا کر اس کو چینج کر لو ٹھیک ہے فور ایڈجسٹ ٹوائنٹ ہم دیتے ہیں تو یہ کتنا جگہ ٹوائنٹ ٹھیک ہے اب یہ فور ایڈجسٹ ہم یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں پیراگراف اس میں ہم ٹوائنٹی فور کے بجائے ٹوائنٹ کر لیتے ہیں تو یہ سپیس اگدم سے کم ہوئی آپ کا پیراگراف اوپر ہو ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے نوٹس کیا یہ چیز تو اس طرح سے آپ اپنے پیراگراف کی سپیسنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہو آپ کی مرضی آپ یہاں ڈیریکلی ایڈٹ کر لو ٹھیک ہے اب یہ لیفٹ بھی ہم ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لیفٹ سائیڈ سے زیادہ انڈٹیشن ہوتی جاری ہے اب یہ کم کرنا ہے تو کم کر لیں اب یہ انڈٹیشن کم ہوتی جاری سمیلرلی رائیٹ انڈٹیشن زیادہ یا کم آپ رائیٹ کی آپشن سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ رائیٹ پر انڈٹیشن زیادہ ہوتی اب اس کو کم کر لو تو اس طرح سے یہ ڈیکریز ہو جائے گی سمیلرلی سپیسنگ اگر آپ کو کرنی ہے کم یا زیادہ تو یہاں سے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ پہلے اس کی سپیسنگ زیادہ کرنا چاہ رہے ہو تو یہاں سے انڈٹیشن کر ٹھیک ہے سمیلرلی اگر آپ کو سپیسنگ کرنی ہے یہاں سے بھی آپ انکریز کر لیں ٹھیک ہے بیفور اور آفٹر کا کیا مطلب ہے مطلب جو پیراگراف ہے اس سے پہلے سپیس کتنی رکھنی ہے آپ کو اور آفٹر کا مطلب ہے پیراگراف کے بعد کتنی سپیس دینی ہے ٹھیک ہے تو بیفور کی آپ شن میں ہم نے 174 پوائنٹ دیا ہو ہے تو دیکھیں کتنی زیادہ سپیس کریئیٹ ہو گئی ہے اس پیراگراف سے پہلے ٹھیک ہے سمیلرلی آفٹر کے آپشن میں اگر ہم یہاں رکھ لیتے ہیں 36 پوائنٹ اور اس کو بھی ہم انکریز کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس پیراگراف کے بعد بھی سپیس زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو بیفور سپیس بھی ہم نے زیادہ کر لی آفٹر بھی زیادہ کر لی اب کم کر کے دیکھ لی بیفور کم کر لیں ٹھیک پیراگراف کی جو سٹارٹنگ سپیس ہے اسے پیراگراف سٹارٹ ہونے سے پہلے بھالی جو سپیس ہے پچھلے پیراگراف کی پچھلے پیراگراف میں اور کرنٹ پیراگراف کے درمیان جو سپیس ہے اسے بیفور کی آپ اپشن میں ایجسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور کرنٹ پیراگراف اور نیکس پیراگراف کے درمیان جو سپیس ہے وہ آفٹر کی آپ شن سے سیلیکٹ ہوتی ہے ایجسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم بیفور کا دیکھ رہے ہیں تو ہی دیکھیں بیفور کی سپیس کم ہو گئی ہے پیراگراف میں سپیس بہت کم رہ گئی ہے ٹویل پوائنٹ رہ گئی ہے اب اگر آپ سپیس پیراگراف سپیس زیادہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ہم نے بھی 174 پوائنٹ رکھا ہے اس کو بھی اگر آپ کم کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں پیراگراف اور کرنٹ پیراگراف کے درمیان بھی سپیس کم ہوتی جا رہ گئی ہے بہت تھوڑی سی رہ گئی 18 پوائنٹ ریل ٹھیک ہے سو اس رائی آپ اپ پیراگراف کی سپیس عجید کرتے ہو ٹھیک ہے سو دیکھ سو پی رذر لیانٹ اگر سکر اگر اگر ٹھیک ہے لیں سکر کھر دکھوس سشن ٹھیک ہے اور دور بیس جب گی دور ٹھیک ٹھیک ہے ان دور ویس عمر جب حر یہ بہت اچھا time period ہے آپ کا learning کے لیے آپ کا جس چیز میں بھی interest ہے آپ وہ چیزیں سیکھو اپنی studies سے related اپنی fields سے related ٹھیک ہے different book reading کرو اس کے علاوہ آپ کوئی new hobby adopt کر سکتے ہو کوئی gardening cooking anything whatever you want to do آپ وہ کر سکتے ہو in this time period ٹھیک ہے so don't waste your time at all and spend more time with your family with your parents right and do work hard and focus on your studies right don't focus on any other thing except your studies ٹھیک ہے یہی time ہے آپ کا پڑھنے کا اس time میں سیکھیں پڑھیں اور یہ time واپس نہیں آئے گا دوبارہ ٹھیک ہے یہی time پڑھنے کا ہے اور بعد میں آپ لوگ پچھتائیں گے کہ اس time کو ہم نے avail نہیں کیا تھا اور ہم نے time waste کیا تھا ٹھیک ہے اس time میں پڑھیں بعد میں یہ دوبارہ time آپ کو نہیں ملے گا اس میں زیادہ سے زیادہ qualitative کام کرنے کی کوشش کریں پروڈکٹیف کام کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جس سے آپ ایسی کام کریں جن سے آپ کچھ سیکھو چاہے وہ آپ کی life میں آپ کو help out کرے یا پھر آپ کو وہ studies میں help out کرے ٹھیک ہے فضول کاموں میں time waste کرنے کی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے کلاس اور اللہ بیس ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے